بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہ کہ شیخ الحدیث دارلوم سیال شریف علمہ عزیز احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے محدث عاظم پاکستان علمہ سردار احمد قادری کے دارلوم سے سند حدیث حاصل کی تو شیخ الحدیث اور محدث عاظم پاکستان نے مجھ سے کہا کہ علمہ عزیز احمد اب آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور جاؤ جا کر کے اب باقی زندگی اپنے شیخ کریم کی خدمت میں گزار دو اور ساتھی محدث عاظم پاکستان نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ اے عزیز احمد اگرچہ شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ کمردین سیالوی جیسا پاکستان کی اندر اور موجود ہوتا تو پاکستان سے بدعقیدگی کا خاتمہ ہو جاتا یہ محدث عاظم پاکستان کہہ رہے ہیں میں سیال شریف حاضر ہوا الحمدللہ حاضری تو بہت بار ہوئی تو ابھی مفسر قرآن علمہ غلام رسول قاسمی صاحب فرما رہے تھے شیخ الحدیث علمہ مفتی مظرولہ سیالوی صاحب کے حوالے سے بہت ہی شفیق انسان تھے میں دربار شریف پر حاضری دے کر کے جب دارلوم میں گیا تو حضرت لے مجھے ایک بات بتائی آپ فرماتے ہیں کہ علمہ عزیز احمد صاحب فرماتے ہیں کہ محدث عاظم پاکستان کے دارلوم کے شیخ الحدیث نے مجھے یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ اگرچہ میرا سلسلہ قادریہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ کیونکہ شیخ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہتے ہیں کہ ساٹھ سال گزر گئے قرآن اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میری خدمات دینیہ اگرچہ تیری بارگاہ میں قبول ہیں تو مجھے پیران پیر حضور غوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی کے دیدار سے مشرف کر دے فرماتے ہیں کہ تین روز گزرے اور حالت خواب کے اندر اللہ کریم نے مجھ پر کرم کیا اور میں حضور غوث عاظم رحمت اللہ علی کے دیدار سے مشرف ہوا میں نے دیکھا کہ سرکار بغداد جلوگر ہیں بڑی بڑی حسین و جمیل خوبصورت ہستیاں اللہ کے ولی جلوگر ہیں میں نے سرکار بغداد کی خدمت میں حاضر ہو کر کے قدم بوسی کی اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ سرکار بغداد کے دائیں جانب شیخ علیہ السلام والمسلمین حضرت خاجہ کمردین سیالوی جلوگر ہیں میں نے سرکار بغداد کی خدمت میں عرض کی حضور وہ قدم میری گردن پر بھی رکھ دیجئے جس کا آپ نے اعلان فرمایا قدمی حاذہی علا رقبت کل ولی اللہ تو حضور غوث عاظم نے شیخ علیہ السلام خاجہ کمردین سیالوی سے کہا کہ مولی صاحب ان کی گردن پر قدم رکھ دیجئے تو اس وہ فرماتے ہیں مولی صاحب کہ میں نے عرض کی حضور میری یہ خواہش ہے کہ میری گردن پر آپ کا قدم آئے تو حضور غوث عاظم سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ مولی صاحب اس دور اور اس وقت کے غوث عاظم آستانہِ عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشین شیخ علیہ السلام والمسلمین خاجہ کمردین سیالوی ہے اس لیے اس مقام پر اہلِ عشق نے کہا اہلِ عشق نے کہا عشق والے جسے اشاق کا سر کہتے ہیں عشق والے جسے اشاق کا سر کہتے ہیں اور علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں اور جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بدلے جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بدلے پیار والے اسے لجپال کمر کہتے ہیں